نمسکار پونے شلوک اہلہ بھائی شو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیوی اہلیہ چاہتی ہے مالے راو کی شادی ہو جائے مینہ بھائی کے ساتھ میں مگر انہیں مالے راو لائق نہیں لگتا تو کیا شادی خوب آئے گی جی ہاں مالے راو کی پرکشہ ہونی ہے اور پرکشہ کے بعد ہی تیہ ہوگا کہ مالے راو شادی کرنے لائق ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اور اس میں کیا ہوگا جاہر سے بات ہے بابا صاحب کو بشواس ہے کہ مالے راو ہر پرکشہ کو پاس کر لے گا اس شادی کو کرنے کے لیے اور واقعی میں وہ پرکشہ میں سفل بھی ہو جائے گا اور اس کی مینہ بھائی کے ساتھ شادی بھی ہو جائے گی لیکن یہ شادی یوں نہیں کہ دیوی اہلیہ راجی تھی دیوی اہلیہ خوش تھی اسے یہ نہیں لگے گا بلکہ یہاں پر مالے راو کو یہ لگے گا کہ اس نے دیوی اہلیہ کی گرور کو توڑ دیا ہے اس نے دیوی اہلیہ کو ہرا کر کے یہ شادی کی ہے ورنہ دیوی اہلیہ تو چاہتی ہی نہیں تھی کہ مالے راو کو پتنی ملے مینہ بھائی کے روپ میں اسے تو وہ لائق لگتا ہی نہیں ہے اور یہاں پر اب رکمہ بھائی کی جو چالے ہیں وہ اور زیادہ کامیاب ہو جائے گی کیونکہ وہ یہ بھی دکھا رہی ہے کہ وہ دل سے چاہتی ہے کہ مینہ بھائی کے ساتھ اسی شادی ہو جائے اور مالے راو کو اچھا انسان بنائے گی اس نے وعدہ کر دیا ہے مالے راو نے باتیں سن لی ہے یہ یوں کہیں کہ مالے راو اور اس کی ملے بھگت سے باتیں ہوئی تھی مینہ بھائی کے ماتا پتہ کے سامنے تو اب مالے راو کی شادی ہو جائے گی مینہ بھائی کے ماتا پتہ ہاں کر دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے ایک تو بچہ ہے دوسرا دیوی لیہ سمیں ہی نہیں دے پاتی ہے تو انہیں وہ ادھرنڈ بالک نظر آتا ہے اور دوسرا یہ کہ رکمہ بھائی نے آشواسن دیا ہے کہ ہاں وہ اسے سمجھائے گی اور مالے راو اچھا انسان بن جائے گا دوسرا وہ پرکشا بھی پاس کر لے گا تو اس میں وہ سفل ہو جائے گا شادی کرنے کے لیے لیکن یہ شادی دیوی ہی لگلے اور بھی مشکلیں پیدا کریں گی کیونکہ مالے راو اسے اب اور زیادہ ہنکار کے روپ ملے گا اپنے آپ کو دکھایا کہ ہاں وہ ہے کچھ اس لئے اس کی شادی ہو پائی ہے پرکشا میں وہ سفل ہو پائیا اور شادی ہو پائی کیونکہ وہ واقعی میں بھاوی راجہ یا پھر راجہ کے سارے گنھ رکھتا ہے تو یہ دیویہ لگے پکش میں نہیں بھی پکش میں بات جائے گی ان کے لیے اہت کا کرن بنے گی